رمضان المبارک میں متفقہ قومی لاحے عمل تشکیل دینے کے لیے حکومتی کوشش ہے تیز ہفتے کو صدر مملکت کی زیر صدارت ملک کے نامور علماء کرام کا ویڈیو لنک اجلاس ہوگا وزیراعظم عمران قان نے بھی وزیر مصحبی امور نور الحق قادری کو ماہ رمضان کے لیے علماء کرام کی مشاورت سے حفاظتی تدابیر پر مبنی لاحے عمل ترتیب دینے کی ہدایت کرتی ہے کرونا وائرس قوم کا مشترکہ دشمن محلق ووا سے بچنے اور رمضان المبارک میں متفقہ قومی لاحے عمل تیہ کرنے کے لیے علماء کرام کا اہم اجلاس بلانے کی تیاریاں مکمل صدر مملکہ ڈاکٹر آر فلوی رمضان المبارک کے دوران باجمات نماز اور سلطل تراوی کے بارے میں ہفتے کو علماء کرام سے مشاورت کریں گے علماء کرام کی کمیٹی مفتی تقی عثمانی مفتی منیب الرحمان اور دیگر علماء کرام شامل ہیں اس اہم اجلاس میں کرونا وائرس پر کابو پانے کے لیے موثر اقدامات پر مبنی حکمت عملی بھی واضح کی جائے گی صدر مملکت نے اس سلسلے میں جمعیت علماء اسلام کی امیر مولانا فضل رحمان سے ٹیلی فوننگ رابطہ کر کے نماز تراوی کے حوالے سے مشاورت کی جبکہ امیر جماعت اسلامی سراج الحق ساجد میر اور رانا تنویر کو بھی ٹیلی فون کیا اس موقع پر سربراہ جے یو آئی فے کا کہنا تھا کہ وہ علماء کرام کی بارہ رکنی کمیٹی کے موقف کو اپنائیں گے دوسری جانی وزیر آزم عمران خان سے وفاقی وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری کی ملاقات ہوئی جس میں کرونا کی صورتحال اور اس کے پیش نظر و ساجد میں نماز کی ادائیگی سے متعلق حکمت عملی پر گفتگو ہوئی اس اہم ملاقات نے نور الحق قادری نے وزیر آزم کو علماء کرام کی صدر مملکت سے ہونے والی میٹنگ کے حوالے سے بات چیت کی وزیر مذہبی مور پیر نور الحق قادری کا اس معاملے پر کہنا ہے کہ رمضان المبارک میں تراوی اور نماز جمعہ کے اجتماعات پر لا عمل تیہ کیا جائے گا جبکہ تمام صبائی حکومتوں سے بھی تجاویز لی جائے گی صدر مملکت کی ہدایات پر اتفاقی رائے کے لیے مشاورت جاری ہے اس موقع پر میڈیا سٹیٹیجی کمیٹی کے اجلاس میں قومی اور سیاسی عمور پر مشاورت بھی کی گئی